بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آلین جی اللہ سے توا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا امار ٹاپک ہے سی ایس ون زیرو ون پریویس گرینڈ کوئیز سلوشن سٹوڈنٹس یہ اس سلوشن میں آپ کے لئے میں ون ففٹی پلس ایم سی کیوز لے کر آیا ہوں اگر آپ اپنا کوئیز خود کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا آپ کی بہت ذمہ داری ہے جس سے آپ اپنا کوئیز خود تیار کر لیں گے اور آپ اپنا کوئیز خود کر پائیں گے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اگر آپ اپنا کوئیز خود نہیں کر پاتے آپ کوئی جوب کرتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں بہت ہی کم پرائز پر ہم آپ کو آپ کا کوئیز کر کے دیں گے اور انشاءاللہ 100% ریزیلٹ دیں گے تو سٹوڈنٹس ٹاپک میں جانے سے پہلے آپ سے ایک اور ریکویسٹ کر لوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو بڑھتے ہیں سٹوڈنٹس اپنے فرسٹ کوئیز خود کی طرف کوئیز خود ہمارے پاس یوزر کین سی ڈائریکٹوریز آر فائل بائی یوزنگ وینڈو ایکسپلورل جو ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے نیکسٹ ڈیش ریفرد تو ڈسٹریبیوٹ سسٹم ڈیٹ آر مور ڈیوزلی کپلڈ ڈین کلسٹرز بٹ ڈیٹ ٹیل ورک ٹوگیدھر ٹو اکوملش لارج ٹاسک تو یہ ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے گریڈ کمپیوٹنگ کی ٹھیک ہے اسی طرح which of these ڈسکرائب سٹیپ وائز ریفائنمنٹ تو یہ ہمارے پاس it is a ٹاپ ڈون اپروچ ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جی بٹ is بٹ کیا ہوتا ہے بیسک یونٹ آف سٹوریج ہوتا ہے ایف ٹی پی یہ کیا ہوتا ہے جی پروکسی سرور ہوتا ہے اس کے علاوہ the device that is used to store data is called storage device اس کے علاوہ ان کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس zero one zero one آ جائے گا next ہمارے پاس dash is a short version تو یہ byte جو ہے یہ short version ہے digit on a left side of a point represent the whole number اس کے علاوہ which type of a register is used in a program execution تو وہ ہمارے پاس memory address next next ہمارے پاس mid i stand for کیا ہوتا ہے musical instrument digital interface next tlb stand for کیا ہوتا ہے tld top level domain یہ students میں نے 100% confirm کی ہو گئے ہیں اگر یہ آپ یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے marks اچھے آئے گے using mpeg technique تو یہ ہمارے پاس 40 mbps آئے گا اس کے بعد which is the correct formation تو یہ search آگے ہمارے پاس parentheses آ جائے گی اس کے بعد generally how many steps are machine cycle تو یہ 3 step ہوتے ہیں when application want to display یہ window manager میں آتا ہے اور ti f tiff یہ abbreviation کس کا ہے tagged image file format اس کے بعد established as well defined یہ ہمارے پاس primitive ہے next ہمارے پاس which of the following is the component name of the iterative structure یہ ہمارے پاس initialize ہے next dash loop structure referred while loop is اسی طرح آپ دیکھتے جائیں آپ کو بہت سے mcqs جہاں پہ نظر آئیں گے میں آپ کو یہ mcqs آپ دکھا دیتا ہوں تو students اگر آپ mcqs سی ایس ون زیرو ون سی ایس ٹو زیرو ون ان کے ہم پیڈ سروس پہ اسائنمنٹ بناتے ہیں ان کی ہم پیڈ سروس پہ کوئیز سیمپل کرتے ہیں پورے فل کوئیز فل سمیسٹر کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں اگر آپ کوئی جوب کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا سمیسٹر جو ہے وہ فل ہماری ذمہ داری ہوگا صرف آپ نے کیا کرنا ہے فائنل جو ہے اس کو جا کر اٹیمٹ کرنا ہے باقی جتنے بھی کوئیز ہوں گے جتنے بھی اسائنمنٹ ہوں گی جو جی ڈی بی ہوگی وہ ساری ہماری ذمہ داری ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس بہت سی چیزیں موجود ہیں جو کہ آپ کے پاس آپ کے سامنے یہ تمام جتنے بھی کوئیز ہیں یہ آپ کو دیے جارے ہیں تاکہ اپنے کوئیز کی آپ اچھے سے تیاری کر سکیں اور اچھے مارکس لے سکیں تو سٹوڈنٹس ذرا غور کریں کہ یہ جتنے بھی گرینڈ کوئیز کے آنسر دیے گئے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ کریکٹ ہیں اگر آپ یہی یاد کر لیتے ہیں اور اسی میں سے آپ کے مارکس جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ آ سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں سٹوڈنٹس اگر آپ ویڈیو کو گوھر سے نہیں دیکھیں گے تو آپ بہت سے ایم سی کیوز سے محروم رہ جائیں گے جس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنا کوئیز جو ہے وہ اچھے سے اٹیمٹ نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس کچھ یہاں پہ ایمج جو ہے جو مجھے ملی تھی وہ تھوڑی بلر ہیں میں ان کو ایک سپیر کے ساتھ آگے لے کر جا رہا ہوں تو آپ اپنے اس جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو یاد رکھیں اور اپنا کوئیز اچھا اٹیمٹ کریں اس کے علاوہ یہ ایک ہمارے پاس سمپل جو کوئیز تھا اس کے بھی کچھ ہم نے یہاں پہ ڈالی ہیں تاکہ یہ ابھی آپ یاد کر لیں تاکہ آپ کا گرینڈ کوئیز اچھا ہو سٹوڈنٹس کمبینیشن آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں یہ ساری چیزیں آپ اپنے ہینڈ اوٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ اپنا کوئیز آسان کیسے بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو آپ ایک تو اپنا کوئیز اپن کر لیں اور اسی فارم میں جو گوگل کروم ہے اس میں آپ کیا کریں جی اپنے فائل جو ہے ہینڈ اوٹ جو ہے وہ اپن کر لیں تو کانٹرول ایف ڈال کر آپ وہاں سے سرچنگ بار لے سکتے ہیں اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کی بار جو ہے یہ کی ورڈ وہ اپنے ٹائپ کرنا ہے جس سے آپ کو پتا چل جائے کہ یہ اس کا انسر کیا ہے اس کے بعد جیسا کہ یہ کی ورڈ ہے اس میں ہمارے پاس سی پی یو کنسسٹ آف اٹھری پارڈ تو سی پی یو آپ جب سرچ کریں گے تو وہ ساری چیزیں سی پی یو کے بارے میں لاکر آپ کے سامنے رکھ دے گا اس میں سے جو آنسر ٹھیک ہوا وہ آپ یوز کریں باقیوں کو چھوڑ دیں تو سٹوڑنٹس یہ میرے پاس تقریباً کچھ دسمبر کے ایم سی کیوز کچھ اس کے بعد کے تو یہ کچھ گرینڈ کوئیز موجود ہیں ان کو آپ اچھے سے اگر یاد کر لیتے ہیں تو آپ کے کسی گرینڈ کوئیز کا آپ کے اس گرینڈ کوئیز کا کوئی بھی نمبر جو ہے وہ کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو اچھے سے سن لیتے ہیں تو ایسا سمجھ لیں کہ آپ کو اچھے مارکس ملنے والے ہیں اور آپ کے مارکس اچھے آئیں گے اور سی جی پی اچھا بنے گا ٹھیک ہے تو سٹوڑنٹس آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں تو سٹوڑنٹس اس کے علاوہ ہمارے پاس پیڈ سمیسٹر سروس جو ہے وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اس میں آپ نے ایک باری تمام سبجیکٹ کی جتنی بھی پیڈ سروس ہے وہ سمیٹ کروا دینی ہے اور اس کے بعد آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے اب جو بھی سمیسٹر میں اسائنمنٹ آئے گی کوئیز آئے گا وہ ہماری ذمہ داری ہوگی جی ڈی بھی ہماری ذمہ داری ہوگی صرف آپ نے ہمیں انفارم کر دینا ہے ہوکے سٹوڑنٹس آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکس کسی اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ